اسلام علیکم ڈیر ویورز ویب ایپس ایش ٹی ایمل ٹوٹوریل میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم ایش ٹی ایمل کے ہیڈ ٹیگ کو دیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ٹیگز ہیڈ سیکشن کے اندر استعمال کیا جا سکتے ہیں ہیڈ ایش ٹی ایمل کے کوڈ کا وہ سیکشن ہوتا ہے جس کے اندر ہم میٹا ڈیٹا یا کنٹرول انفرمیشن ڈیفائن کرتے ہیں ہیڈ سیکشن ایش ٹی ایمل کے ہر پیج کے اوپر یوز ہونا ہوتا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی ٹیگز ہم استعمال کریں گے وہ آؤٹپوٹ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے علاوہ ٹائٹل کے ٹیگ کے اندر ہم جو بھی انفرمیشن لکھتے ہیں وہ ہمیں ویب براؤزر کے ٹائٹل بار کے اوپر ایز آؤٹپوٹ نظر آ جاتی ہے ہیڈ سیکشن ہیڈ کے ٹیگ کے اندر لکھا جاتا ہے ہم نے جتنے بھی ایلیمنٹس یا جتنے بھی ٹیگز ہیڈ سیکشن کے اندر یوز کرنے ہوتے ہیں وہ سارے ہیڈ کے ٹیگ کے اندر لکھے جاتے ہیں ہیڈ کا جو ٹیگ ہے اس کا کوئی اٹریبیوٹ استعمال نہیں ہوتا اگر ہم اس میں غلطی سے کوئی اٹریبیوٹ لکھ بھی دیں تو بھی وہ اٹریبیوٹ آؤٹپوٹ پہ اثر انداز نہیں ہوگا ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ ایش ٹی ایمل فائب میں ایک نیا ٹیگ انٹروڈیوز کرایا گیا ہے ہیڈر کے نام سے یہ ٹیگ ہیڈ کے ٹیگ سے ڈیفرنٹ ہے ہیڈ جس طرح ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس سیکشن کو کہتے ہیں جس کے اندر کنٹرول انفرمیشن یا میٹا لیٹا ڈیفائن کیا جاتا ہے جبکہ ہیڈر باڈی کا ایک پارٹ ہے باڈی سیکشن کے اندر اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اس ایریا میں ہیڈر کے ٹیگ کے اندر ہم ویب سائٹ کا لوگو، مینیو بار اور دوسرے کانٹنٹس جو ہم ہیڈر میں شو کرانا چاہتے ہیں وہ ڈیفائن کیا جاتے ہیں آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیڈ سیکشن کے اندر ہم کون کون سے ٹیگز کو استعمال کر سکتے ہیں ہیڈ سیکشن کے اندر ہم سات مختلف ٹیگز یوز کرتے ہیں جن میں ٹائٹل کا ٹیگ کمپلسری ہے ان کے علاوہ باقی چھے ٹیگز میں سے جو ٹیگ ہم یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اگر ہم ان میں کوئی ٹیگ یوز نہ کریں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ٹیگز ہیں ٹائٹل، سٹائل، بیس، لنک، میٹا، سکرپٹ اور نو سکرپٹ کا ٹیگ آئیے ان ٹیگز کو ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا ٹیگ ٹائٹل کا ہے یہ ایک کمپلسری ٹیگ ہے ہمیں ہر پیج کے اندر ٹائٹل کا ٹیگ یوز کرنا ہوتا ہے اس ٹیگ کے اندر ہم پیج کا ٹائٹل دیفائن کرتے ہیں جو کہ ہمارے ویب براؤزر کے ٹائٹل بار کے اوپر بھی ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم پیج کو فیورٹیز میں ایڈ کریں ہمارے براؤزر کے اندر تو بھی جو دیفائل ٹیکس ٹائٹل کے طور پر یوز ہوگا اس فیورٹیز میں وہ بھی وہی ٹیکسٹ ہوگا جو ہم نے ٹائٹل کے ٹائٹل کے اندر یوز کیا ہے اس کے علاوہ جو سرچ انجن کے اوپر ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں جب ہم کوئی کیوری گوگل کے اوپر یا کسی اور سرچ انجن کے اوپر ہم کوئی چیز سرچ کر رہے ہوں تو جو سب سے پہلی لائن ہمیں نظر آتی ہے وہ ٹیکسٹ ہمارے ٹائٹل کے ٹیک کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے ٹائٹل کا ٹیک دیفائن کرتے وقت سان چیزیں بہت اہم ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائٹل کے اندر ہمیں وہ ٹیکسٹ لکھنا ہوتا ہے جو کہ ڈسکرپٹیو ہو جس سے کہ ہمارا پیج ڈیفائن ہو سکے ہمیں یا ہمارے ویورڈ کو یہ پتا چل سکے کہ یہ پیج ایگزیکلی ہے کیا لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ڈسکرپشن یا ہمارے ٹائٹل کی جو لینٹھ ہے وہ 50 to 60 کریکٹرز ہونی چاہیے اس سے زیادہ لمبا ٹائٹل اگر ہم یوز کریں گے تو سرچ انجن کے ریزلٹس میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ سرچ انجن 50 to 60 کریکٹرز تک تو ڈسپلے کراتے ہیں اس سے آگے وہ ڈاٹ 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 لگا دیتے ہیں اور ہمارا مکمل ٹائٹل وہ نہیں رکھا پائیں گے اس کے علاوہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ایک پیج کے اوپر ایک ہی ٹائٹل کا ٹائگ یوز ہو سکتا ہے ہم ایک پیج کے لیے ایک سے زیادہ ٹائٹل کے ٹائگز یوز نہیں کر سکتے اگلا ٹائگ سٹائل کا ٹائگ ہے سٹائل کا ٹائگ ویب پیج کے کانٹنٹس کو خوبصورت بنانے کے لیے یا سٹائل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دیسے تو ہٹی ایمل کا کام بھی ویب کانٹنٹ کو خوبصورت کرنا یا فارمیٹ کرنا ہے لیکن ہٹی ایمل کا سکوپ لیمیٹیڈ ہے ہمیں سی ایس ایس کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ہٹی ایمل کے کانٹنٹ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ پریزنٹیبل بنا سکیں سی ایس ایس بیسیکلی کیسیکٹنگ سٹائل شیٹ کا ایبریویشن ہے اور اس کے اندر ہم سٹائلنگ سے ریلیٹڈ سارا کوڈ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے ویب پیج کے اوپر کون سے اسے کو کیا سٹائل یا کون سا فارمیٹ دینا ہے سی ایس ایس کے اندر جو بھی کوڈ لکھا ہوا ہو وہ ہمارے ویب براؤزر کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح پیج کو رینڈر کرنا ہے اور آؤپٹ کس طرح کی دکھانی ہے اگر ہم سٹائل یوز کرنا چاہیں اپنے پیج کے ساتھ یا اپنی ویب سائٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس تین آپشنز اویلیبل ہیں پہلا ان لائن سٹائل ہے جو کہ ہم ٹیگ کے اندر بطور ایٹریبیوٹ ایک سٹائل کا ایٹریبیوٹ ہے اس کو یوز کر کے ہم سٹائل ریفائن کر دیتے ہیں دوسرا انٹرنل سٹائل ہے انٹرنل سٹائل بسیکلی سٹائل کا ٹیگ ہے جو کہ ہیڈ سیکشن کے اندر ڈیفائن ہوتا ہے اور اس ہی انٹرنل سٹائل کے بارے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اور تھائرڈ آپشن ہمارے پاس ایکسٹرنل سٹائل ہے ہم چاہیں تو ایک سی ایس ایس فائل اٹیج کر سکتے ہیں یا لنک کرا سکتے ہیں اپنے ویب پیج کے ساتھ اور اپنا سارا سٹائل یا تمام سی ایس ایس کو اس فائل کے اندر لکھ سکتے ہیں ہمارا پیج لنک ہو جانے کے بعد اس سٹائل کو اڈاپ کر لے گا اور جتنا بھی کانٹینٹ ہمارے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے اس سب کے اوپر وہ سٹائل اپلائن ہو جائے گا سٹائل ٹائگ کے دو اٹریبیوٹس ہوتے ہیں میڈیا اور ٹائپ ویسے تو یہ دونوں اٹریبیوٹ آپشنل ہیں اگر آپ ان کو لکھنا چاہیں تو لکھتے ہیں ادروائز یہ اپنی ڈیفالٹ ویلیوز کے ساتھ کنسیڈر کیا جاتے ہیں میڈیا کے اٹریبیوٹ یہ بتانے کے لئے استعمال دوتا ہے کہ جو سٹائل آپ لکھ رہے ہیں یہ کس قسم کی اوپر سکرین کے اوپر نظر آئے گا اس کی ڈیفالٹ ویلیو آل ہے مطلب آپ جو بھی سٹائل لکھتے ہیں وہ ہر قسم کی سکرین کے اوپر نظر آتا ہے unless and until آپ اس کو سپیسیفائی کر دیں کہ یہ صرف ٹیلی ویجن کے اوپر نظر آنا چاہیے یا صرف موبائل کے اوپر نظر آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ دوسرا جو اٹریبیوٹ ہے وہ ٹائپ کا ہے اس کی ہمارے پاس صرف ایک ہی ویلیو آویلی بھل ہے ٹیکسٹ سلیش سی ایس ایس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس آویلی بھل ہی نہیں ہے اگر ہم ٹائپ لکھیں گے تو اس کو ایکول ٹو ٹیکس سلیش سی ایس ایس ہی لکھنا پڑے گا اگر ہم اس کے علاوہ کوئی اور ویلیو لکھیں گے تو ہمارا وہ سٹائل اپلائی ہی نہیں ہوگا سٹائل کا ٹائگ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم ہیڈ سیکشن کے اندر سٹائل کا ٹائگ ایڈ کریں گے اور اس کا کلوزن ٹائگ بھی لکھیں گے اس کی باڈی کے اندر ہم نے جو بھی سٹائل کی پروپرٹیز ہیں وہ لکھنی ہوتی ہیں اس ایکزمپل میں ہم نے پیراغراف کا ٹائگ یہاں پر یوز کیا ہوگا ہے جس کے اندر ہم نے ایک لائن لکھی ہے ہم اسی کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اپنا سٹائل ہم یہاں پروپرٹی لکھیں گے پی اور اس کی کرلی بریکٹز کے اندر ہم لکھیں گے کلر کولن ریٹ مطلب ہم پیراغراف کو ریٹ کلر دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے سٹائل لکھتے ہیں اس کو سیو کر کے اب ہم ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر سٹائل اپلائی ہو گیا ہے اگر ہم اس کا کلر چینج کریں یہاں پر ریٹ کی بجائی یالو کریں اور اب اس کو ریفریش کر کے دیکھیں تو دیکھیں اس کا کلر یالو ہو گیا ہے اس کو فیلال دوبارہ ریٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اب ہم اس کے اٹریبیوٹ سپلائی کر گیا دیکھتے ہیں ہمارا پہلا اٹریبیوٹ تھا میڈیا کا میڈیا کی دیفولٹ ویلیو آل ہوتی ہے اگر یہاں ہم میڈیا ایکوال ٹو آل لکھ دیں یا کوئی بھی اٹریبیوٹ یوز نہ کریں تو ہمارا سٹائل بلکل ٹھیک کام کرے گا ان کے سامیہ پہ آل کی بجائے ٹی وی کر رہے تھے ہیں یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹی وی کی سکرین کے اوپر نظر آئے اب ریفریش کر کے دیکھیں تو کمپیوٹر سکرین پر آپ کے ٹیکس پر سے سٹائل ختم ہو گیا ہے اس کو آل کر کے اب سیکنڈ پراپرٹیز کی چیک کرتے ہیں یا سیکنڈ اٹریبیوٹس کا دیکھتے ہیں سیکنڈ اٹریبیوٹ ہمارے پاس تھا ٹائپ کا ٹائپ is equal to text سلیش سی ایس ایس یہ واحد ویلیو ہمارے پاس آویلیبن ہے اس کے علاوہ ہم کوئی اور ویلیو نہیں لے سکتے اب اس کو ریفریش کر کے دیکھیں سٹائل اپلائی ہو گیا ہے لیکن لیٹس اپوز ہم اس کو ٹیکس سلیش سی ایس ایس کو ختم کر کے صرف ٹیکسٹ لکھ دیں ٹائپ اور اب اپلائی کر کے دیکھیں تو دیکھیں چونکہ ہم نے ٹائپ کی ویلیو ولدتی ہے اس لئے سٹائل اپلائی نہیں ہوا اس کو سی ایس ایس کر کے دیکھتے ہیں اب ریفریش کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑ جب تک ہم یہاں پر ٹیکسٹ سلیش سی ایس ایس نہیں لکھیں گے تب تک ہمارا سٹائل اپلائی نہیں ہوگا ہمارا اگلا ٹیک بیس کا ٹائگ ہے یہ ٹائگ ہمارے پیج کے اوپر ڈیفالٹ یو آرل یا بیس یو آرل ڈیفائن کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم اس ٹائگ کے اندر جو بھی لنک لکھ دیں گے جو بھی ایڈرس لکھ دیں گے وہ ہمارا ڈیفالٹ ایڈرس بن جائے گا اس سے ہوگا کیا کہ ہم اپنے پیج کے اوپر جس جگہ پر بھی ہائپر لنک یوز کریں گے تو جو ٹیکسٹ ہم نے یا جو یو آرل ہم نے بیس کے اندر لکھا ہوگا وہ ہمارے تمام آنے والے جو لنکس ہیں ان کے ساتھ پریفکس کے طور پر ان سے پہلے لگ جائے گا پر ایکزمپل ہم اگر ویب ایپس اور پی کے کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ ریکالٹ لنک ہے ہمارا تو جتنے بھی ہم لنکس آگے یوز کریں گے ہائپر لنک میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں ہم ایچ ریف یوز کریں گے ایچ ریف میں ویب ایپس کو وہ پریفکس کنسیڈر کرے گا اس کے بعد وہ آگے کا ٹیکس لکھے گا جو ہم نے اپنے لنک کے اندر لکھا ہے اس کی دو پروپرٹیز یا دو اٹریبیوٹس ہوتے ہیں پہلا اٹریبیوٹ ایچ ریف کا ہے ایچ ریف کے اندر ہم نے یو آرل دینا ہوتا ہے یا وہ پاتھ دینا ہوتا ہے جسے ہم بیس یو آرل بنانا چاہ رہے ہوں اور دوسرا اٹریبیوٹ تارگیٹ کا ہے تارگیٹ ہم بیسیکل یہ ڈیفائن کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جب لنک کے اوپر کلک کیا جائے گا تو جو اپن ہونے والا پیج ہے وہ کہاں اپن ہونا چاہیے اسی وینڈو کے اندر ہونا چاہیے کسی نئی وینڈو کے اندر ہونا چاہیے یا فریم کے اندر اپن ہونا چاہیے جو بھی ہم تارگیٹ سیٹ کر دیں گے ہمارا لنک وہاں پہ اپن ہو جائے گا بیس کا ٹیگ یوز کرنے کے لئے سمپلی ہم نے ہیڈ سیکشن کے اندر بیس کا ٹیگ لکھنا ہے اور ایچ ریف دینا ہے ہم نے اس لنک کا جو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں فر ایکزمپل جہاں پر ہم ویب ایپس ڈاٹ پی کے لکھ دیتے ہیں اس کے آگے ہم سلیش ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہم لنکس یوز کریں گے ان سب میں ویب ایپس ڈاٹ پی کے پریفکس کے طور پر لکھا آ جائے گا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک سمپل لنک ڈالتے ہیں ہائیپر لنک دینے کے لئے ایچ ٹی ایمل کے اندر اینکر کا ٹیگ استعمال ہوتا ہے اس ٹیگ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے ڈسکس کریں گے فیلحال ایکزمپل کے لئے ہم اسے یوز کر رہے ہیں یہاں پر اینکر کے آگے ایچ ریف لکھ کر ہم نیو پیج ڈاٹ ایچ ٹی ایمل لکھ دیتے ہیں یہ پیج ایگزیسٹ نہیں کرتا ہم نے صرف ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ لنک جب ہم کلک کریں گے اس کے اوپر تو یو آر ایل کیا آتا ہے اس کو سیو کریں اور پیج ریفریش کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا چینج اس کی وجہ کیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اینکر کا جو ٹیک ہے اس کے کلوزنگ اور اینڈنگ ٹیک کے درمیان آپ نے کوئی ٹیکسٹ یا ایمیج دینے ہی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ٹیکسٹ یا جس کے اوپر وہ لنک اپلائی ہونا ہوتا ہے یہاں پر ہم لنک لنک دیتے ہیں اب اس کو اگر ریفریش کریں گے تو یہاں پر یہ لنک لکھا ہوا آگیا اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے سے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا آگیا فائل نارٹ فاند کیونکہ فائل اگزیسٹ ہی نہیں کرتی لیکن ٹیسٹ ہم نے کرنا تھا یو آر ایل کو یو آر ایل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر training.webapps.pk slash new page لکھا ہوا ہے یہ webapps.pk یہ ہمارے بیس کے ٹیکسے آیا ہے اور newpage.html ہم نے href کے اندر لکھا تھا یہاں پر anchor کے اندر اب let's suppose ہم اس بیس کے ٹیک کو یہاں سے delete کر دیتے ہیں اور پیج کو دوبارہ ریفریش کر کے دیکھتے ہیں اب اگر ہم لنک کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر training.new page لکھا ہوا ہے وہ webapps.pk جو ہم نے بیس کے اندر لکھا تھا وہ ختم ہو گیا بیس کے ٹیک کا یہ کام ہوتا ہے ہمارا اگلا ٹیک لنک کا ٹیک ہے یہ ٹیک کسی external resource یا external file کو ہمارے web page کے ساتھ لنک کرانے کے لئے یا connect کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ویسے تو لنک کی کافی ساری properties ہیں یا کافی ساری attributes ہیں for example cross region href lang media refer policy size title اور type لیکن دو attributes compulsory ہیں یہ ہم نے لازمی یوز کرنے ہیں جہاں بھی ہم tag یوز کریں گے لنک کا پہلا جو attribute ہے وہ ہے rl کا یہ attribute relationship بتاتا ہے ہمارے web page کا اس external resource یا external file کے ساتھ اس کے اندر for example ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ ariel is equal to style sheet alternate search icon یا جو بھی relationship ان کا آپ بنتا ہو second جو attribute ہے وہ ہے href کا href کے اندر ہم نے پاس دینا ہوتا ہے کہ جو file ہم لنک کرانے جا رہے ہیں اپنے page کے ساتھ وہ ہماری hard disk میں کس جگہ بھی ہوئی ہے اور کس نام سے پڑی ہوئی ہے link attack کو implement کرنے کے لئے ہم اپنی اس example میں تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہیں اور ایک external style sheet بنا لیتے ہیں اسے ہم اپنے page کے ساتھ connect کریں ہم یہ جو style ہم نے یہاں پر use کیا تھا اس کو ہم یہاں سے cut کر لیتے ہیں اور ایک new file بناتے ہیں اس کے اندر ہم اسے paste کر کے save کر لیتے ہیں same folder کے اندر style dot css کے نام سے external style sheet extension css ہونا ضروری ہے اس میں tag use نہیں کرنا ہوتا style کا ہم نے just property use کرنی ہے اور اس کے اندر جو بھی ہم نے values دینی ہے جو بھی ہم نے styles دینے وہ سارے ہم یہاں define کر دیتے ہیں اب اس file کو link کرانا ہوتا ہے اگر link کرائے بغیر ہم اس file کو save کر دیکھیں output کو تو ہمارا result ہے اس کے اوپر style ختم ہو گیا link کرانے کا طریقہ بہت simple ہے آپ نے یہاں پر simple tag use کرنا ہے link کا اس میں آپ href دیں گے جس میں اپنی address دینا ہوتا ہے اپنی file کا جہاں پر اپنی file پڑی ہوئی ہے ہماری file کیونکہ same folder میں پڑی ہوئی ہے ہم یہاں پہ صرف file کا نام لکھنا ہوگا style css اگر کسی folder پڑی ہوتی تو ہم یہاں پہ پہلے folder نہیں لکھتے اس کے بعد slash ڈال کے آگے style css جو کہ ہماری file کا نام ہے لیکن یہاں پہ example میں ہمارے پاس file اسی folder کے اندر پڑی ہوئی اور اس کے بعد اس کا relationship بتانا ہوتا ہے rl is equal to ہم یہاں لکھتے style sheet کیونکہ ہم style sheet connect کرنے جا رہے ہیں اس page کے ساتھ اب اس کو save کر کے اگر ہم چلائے تو یہ result کچھ بھی نہیں لکھائے گا اس کی ایک وجہ ہے یہ دیکھیں پہلے test کرنے وجہ base کا یہ لنک ہے کیونکہ ہم نے base میں url fix کیا ہوا ہے تو link کے tab میں to get refuse ہوا ہے ہمارا browser یہ consider کرتا ہے کہ atref سے پہلے web apps dot p کے لکھا ہوا ہے جبکہ حقیقتا ہماری جو file ہے وہ same folder میں ہے اگر آپ اس apply کرنا چاہتے تو base tag delete کر دیں گے آپ اس کو refresh کر کے دیکھ اس کے اوپر ہمارے style apply testing کے لئے style کے اندر style sheet کے اندر آکھے اس color green کر دیں green کرنے کے بعد آپ test کر دیکھیں تو اس result آپ کے سامنے ہے یہ رنگ تبدیل ہو گیا اگلا tag meta میٹا ڈیٹا ہمارے output کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتا لیکن control information کے ذریعے ہم output کو تھوڑا بہت control کر سکتے ہیں اس کے علاوہ search engine جب بھی ہمارے web page کو read کریں گے تو وہ ہمارے code کے اندر meta کا ٹیک تلاش کرتے ہیں اور اس کے اندر دی character set کے آگے ہم صرف ایک ہی value دے سکتے ہیں جو بھی ہم character encoding use کرنا چاہے for example ہم utf 8 use کریں یا کوئی بھی اور coding scheme ہم use کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کی value یہاں پر divine کر سکتے ہیں character set کے ساتھ ہم دوسرا کوئی attribute use نہیں کرتے اس کے بعد second attribute وہ http equivalent کا ہے اس کے لئے ہمارے پاس 4 available options ہیں ہم اس کی value میں content security policy content type default style یا refresh لگ سکتے ہیں ان 4 کے لابہ اور کوئی value ہم اس attribute کے آگے بھی نہیں لگ سکتے ہیں next attribute name کا name attribute کے سامنے 6 میں سے کوئی ایک option لگتے ہیں application name author description generator keyword اور viewport ان چھے کے علاوہ اور کوئی option ہم name کے سامنے نہیں لگ سکتے اور جب بھی ہم http equivalent یا name use کریں گے اس کے ساتھ ہمیں content کا attribute لازمی استعمال کرنا پڑتا ہے content کے سامنے ہم نے define کرنا ہوتا ہے name میں یا http equivalent میں جو value ہم نے دی ہے اس کا content کیا ہے for example ہم نے name کے سامنے author لکھا ہے تو content کے سامنے author کا نام لکھنا ہوتا ہے اور اگر ہم نے name کے سامنے description لکھی ہے تو content کے سامنے پیج کی description دینی ہوتی ہے اسی طرح باقی تمام values کے ساتھ بھی یہی کام کیا جاتا ہے آئیے meta tag کو استعمال کرنے کے طریقے کے اوپر غور کرتے ہیں meta کا tag ہم کچھ اس طرح استعمال کرتے ہیں let's suppose اگر ہم نے search engine کے keywords define لکھنا ہے تو ہم meta name کے keywords لکھیں گے content کے آگے تمام keywords جو ہم define کرنا چاہتے ہیں اپنے page کے لئے for example HTML 5 یا جتنے keywords ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ تمام یہاں پر لکھ دیں گے second ہم اگر ہم describe کرنا چاہ رہے ہیں description دینا چاہ رہے ہیں ہمارے web page کی تو ہم meta name کے description لکھیں گے اور content میں وہ ساری description یا سارا text لکھ دیں گے جو ہم اپنے web page کے متعلق لکھنا چاہتے ہیں اور اگر ہم author کے متعلق information دینا چاہتے ہے meta name کے author لکھ کے content کے آگے author کا نام لکھ دیں گے اسی طرح control information ہم نے اگر دینی ہے for example ہم چاہ رہے ہیں کہ page refresh ہو ہر 20 second کے بعد تو ہم لکھیں meta http equivalent is equal to refresh اور content کے اندر ہم value دیں گے جتنے seconds کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ page refresh ہو جس طرح میں نے ارس کیا کہ meta کا tag control information define کرنے بھی use ہوتا ہے اس کی example viewport اگر ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ ہمارا جو web page ہے وہ ہر قسم کی screen کے اوپر ایک جیسا نظر آئے تو اس کے لئے ہم viewport set کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمارے براوزرز کو کہ اس نے output کے اوپر کس طرح سے content کو display کروانا ہے example میں آپ دیکھیں ہم نے لکھا ورث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے براوزر کو یہ بتائے گا کہ اس نے جو display screen ہے جس کے اوپر یہ ویب پیج اوپن ہو رہا ہے اس کی ورث کے مطابق ہمارے ویب پیج کو ایکس پینڈ کرنا ہے یا شرنگ کرنا ہے اس کے علاوہ initial scale is equal to 1.0 ہمارا اگلا tag script کا tag ہے یہ tag client site script کو define کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر ہم java script یا اس قسم کی client site language use کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ویب پیج کے ساتھ html کے ساتھ تو ہم script کے tag کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ہم نے جو code پڑنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں تو جتنا بھی script code ہے وہ ایک external file کے اندر save کر دیں اور اس file کو include کرا سکتے ہیں وہ بھی script tag کے ذریعے ہی ہوگا اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ script tag کے اندر attribute use کریں گے اور اس کے آگے پات کے ایٹریبیوٹ type کا ہے اس کے اندر ہم نے application slash java script value لکھنی ہوتی ہے اگر ہم لکھنا چاہیں otherwise یہ optional ہے آپ بے شاہ کسی نہ لکھیں اس کے بعد اگلا attribute character set کا ہے اگر ہم نے default character set نہیں لکھا meta کے tag کے اندر تو یہاں پر character set utf 8 لکھ سکتے ہیں یہ attribute بھی optional ہے async attribute یہ refine کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ ہمارا script asynchronously execute کرے گا مطلب جیسے ہی ہمارا page load ہو رہا ہو گا اس کے ساتھ ہمارا جو script ہے وہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا اس کے opposite ہمارے پاس دوسری option defer کی ہوتی ہے یہ اس وقت script run کرتا ہے جس وقت کے ہمارا page مکمل طور پر load ہو چکا ہوتا ہے یا ہمارے web browser اس کو اچھی طرح download کر لیتے ہیں اس کے بعد script ہمارا start ہوتا ہے ہمارا آج کا آخری tag no script کا tag ہے no script کا tag اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہمارے web page کے اوپر JavaScript یا واقعی scripting languages disable کی ہوئی ہوں یا ہمارا browser اسے support نہ کرتا ہو in such case no script tag کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا وہ execute ہو جائے گا اس tag کے ذریعے ہم HTML code بھی لگ سکتے ہیں اور simple text بھی لگ سکتے ہیں کوئی message display کروا سکتے ہیں simple text کے ذریعے اگر اس کو ہم HTML body section کے اندر لکھیں گے تب اس کے اندر ہم کوئی بھی tag use کر سکتے ہیں ہم table display کرانا اس وقت تو یہ چیز execute ہو گ otherwise no script کے اندر جو کچھ ہے وہ execute نہیں ہو گا اور اگر ہم head section کے کون ضروری ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل پلائک کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس بھی ملتی رہیں شکریہ